کہ انہوں نے ابزرویشن دیئے بلکہ ایسی ابزرویشن دیئے جس کا اس کیس کے میرٹ کے ساتھ تعلق ہے سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہیں کہ جو کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس پہ کبھی کوئی بات نہ کی جائے سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہیں کہ جو اکیوز یا جو پارٹی سپریم کورٹ میں کیس کے سامنے نہ ہو اس کا نمائندہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو اس کا وکیل سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو کبھی اس کیس کے بارے میں اس پرسن کے بارے میں اس اکیوز کے بارے میں ابزرویشن نہ دی جائے نہ صرف یہ کہ ابزرویشن دی گئی بلکہ اس سے اکیوز کے اور خان صاحب کے بنیادی حقوق کیس کے فیر ہونے کا اور اس کیس پہ اثر انداز ہوا ہے اس لیے انصاب کی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں اس کے سلسلے میں کوسا صاحب نے تفصیل سے بات کرنی ہے میں کوسا صاحب کو حوالے کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیری کی معذرت آپ نے دیکھ لیا ہوئے اس کی وجہ اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگ باؤں گا کھینچ کے میں نے کی اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں میرے بھائی یہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے باقی تو ساری دنیا کو شاید انتظار کروا لیں لیکن بابا آپ سے ڈر لگتا ہے آپ کو انتظار نہیں کروای جا سکتے دیکھیں آج کا مسالہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسالہ ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کازی القزاق جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈی شری کا انصاف کا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاسمت پر اتر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت سبر کر لیا اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی میرے اے او آر نے انکار کر دیا سپریم کورٹ میں انیس کو لگی ہوئی ہے ہم نے ایک درخواست دینا تھی کہ کازی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر جائیں ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا ہم نے کہا چلیں ہم براہ راست دیتے ہیں گھمایا گیا ہمیں ڈیپٹی ریجسٹرار کے پاس جائیں ریجسٹرار کے پاس جائیں فلان کے پاس جائیں فلان کے پاس جائیں سب نے انکار کر دیا لینے سے انکار کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا میرے بھی پانچ دہائیوں پر محیط ان انہی ایوانوں کی خاک میں نے چھانی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائے سرے سے یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استعداب پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز جسٹس صاحب کیوں کر ہمارے یہ انیس تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں اور وہ میں آپ کو مختصرا بیان بھی کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا جو آئین ہی کی خلاف برزی تھی ان کی تائیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے چلیں اس کو بھی در خورے اتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے ان کے خلاف بوجو جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف جو ان کی ایسٹس سے لندن کے ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے پانچ جج صاحبان نے دس جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے اور وہ چھے چار کی نسبت سے ہوا تھا بعد میں ریویو میں چار چھے کی ریورس ہو گیا اور یہ کواش کر دی گئی ان کے خلاف کاروائی پروسیڈنگز کو اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے اور ماشاءاللہ سرین وہ خوصہ ہیں وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں بلوجستان کے خوصہ جو ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف حرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا اس کا ذکر بھی کیا ہے اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی حرزہ گوئی کر رہی ہو ایسی ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے آپ کی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں اور یہ تحریری چیزیں ہیں تحریری چیزیں ہیں اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے دوسرا ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف تیسرا آپ دیکھئے گا کہ جو جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پینک دیا اور میں نے یہ چیز جسٹس صاحب کو برملہ ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں میں آپ کی عدالت کا بائی کرتا ہوں وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دور آئے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ یہ ان کے خلاف سابقا چیز جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے گلزار احمد خان کی پانچ رکنی بینچ نے پانچ رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا جوڈیشل فیصلے میں کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے یہ جوڈیشل فیصلہ ہے آج تک اس کو کسی نے سیٹسائیڈ نہیں کیا ہے مسترد نہیں کیا ہے پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این اے کو ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے جب کنسولیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے جب وہ حلف لے لیتا ہے جب ٹریبنل بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آرٹیکل دو سو پچیسی آتا ہے ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی یہاں بیس ہمارے ایسے اے میں نے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ آٹھ ہزار ووٹوں سے جیتا ہوا تھا ری کاؤنٹ میں گیارہ ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے گیارہ ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو تین ہزار ووٹوں سے ہرا دیا اب اس کو قاضی صاحب نے ایم اے نے بنا دیا ہے اس کی پیٹیشن کو ایکسپٹ کر کے اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے ظاہرے کے ایک سرونگ ججز جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کی کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی وہ بھی ٹریبونل بن سکتے ہیں تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لہور میں گیا تو جو انہوں نے آٹھ ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنا جائیں سو انہوں نے یہ کیا اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم سنتالیس والے ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم سنتالیس والوں کے خلاف ہی نالش تھی جو فارم پینتالیس والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم سنتالیس والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی سیدھی جو ہے وہ ایسنڈینسی آ جائیں اور یہ اپنا ایک سو اسی پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ دو سو پچیس کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور دو تہائی ان کے پاس ہو جائیں تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا کیسے زیر بار کیا جائے زیر نگین کیا جا سکتا ہے اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھی گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پھر کمیشنر کمیشنر راولپنڈی نے کمیشنر راولپنڈی نے کہا یہ بارہ کے بارہ بارہ کے بارہ ہے میں نے جو راولپنڈی سے ہم نے منتخب کی ہیں ایک بھی اس میں ستر پچھتر ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتا ہے اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں شامل ہیں یعنی ایک کمیشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیز جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ایک لاہور ہائی کوٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی اگزیکٹیو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہوں گے ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی بد سٹینڈ کرتا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر بردی بالا پریویل نہیں کر سکتا اگزیکٹیو کی کیا اوقات ہے بابا اگزیکٹیو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہر دلے میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوئے ہر دلے میں بریگیڈیر بیٹھا ہوئے کرنل بیٹھا ہوئے میجر بیٹھا ہوئے انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفیس پہ قبضہ کیا اس کی مجال ہے کہ وہ کر سکتے لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا بلکہ وکیل کو کنٹیمٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم ابسٹرکشن کر رہے ہو اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فسیلیٹیٹ کیا سہولت کاری کی کہ جناب آپ اگزیکٹیو کو لے لیں جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے جو آپ کا لائیبل ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو لے لیں اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں عوام بھاڑ میں گئی جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگرچہ آٹھ فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا جس جس طاقت سے جس جرت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بلکل جو ہے پروانے کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا کسی کو آلو ملا کسی کو بینگن ملا کسی کو جو ہے کٹورا ملا کسی کو کھڑکی ملی کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا سمبلز یہ بھی ایک ایسی مضموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوجن کا شکار ہو جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوئے ابھی تک اندر رکھا ہوئے ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں ہم ارلی ہیرنگ کی میں نے خود اپنے کے جو خان صاحب کا کیس ہے اس میں دس بیسیوں درخواستیں دی ہیں ارلی ہیرنگ کی نہیں لگاتے لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے ایک منٹ میں لگ جاتی ہے وہ اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مزاگ ہوا ہے پانچ بینچ جو پانچ رکنی بینچ ہے پہلے صاحب کا چیف جسٹس کی سسپینڈ کر کے جاتی ہے یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آگے اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں جب پہلے صاحب کا چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائد عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے یہ اٹھ کھڑے ہوئے باقیدہ واک آؤٹ کیا بائیک آٹ کیا کبھی جج جج بائیک آٹ کر سکتے ہیں واک آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے بڑی میس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے لیکن کیا جناب اور اب جو ہے ماشاءاللہ آپ وہ یہ سمجھتے ہیں اور پھر جس طرح چیئرمن صاحب نے کہا ایک پینڈنگ کیس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا جو ریال اسٹیٹ ٹائکون ہے وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر اس نے وہاں حسن نواز کی حسن نواز کی ون ہائیڈ پارک پیلیس پچاس عرب روپے میں خرید کی پچاس عرب روپے نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا اس کے بیٹے کو کوئی نہیں پکڑتا وہ پچاس عرب روپے میں خرید کی ون ہائیڈ پارک پیلیس حسن نواز سے اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے ایف آئی اے اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انگوائری کرواتی ہے وہ کرتے ہوئے پتا چلا کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی انہوں نے ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی انہوں نے سارا چھان بھی نہیں کی انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے کوٹ کے ذریعے ڈسٹرک کوٹ جو ہے ویسٹ منسٹر میں کامپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا نیشنل کرائمز ایجنسی کا اور عدالت کے حکم سے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا عمران خان کو کہتے ہو ایک دھیلا اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوا اور عدالت کے ذریعے یہ کوئی پاکستانی عدارت نہیں ہے اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے ہماری نیب ہماری ایف آئی اے نہیں ہیں وہ بھیجتے ہیں یہ پریڈیکیٹڈ اوفینس بھی نہیں بنتا تھا پریڈیکیٹڈ اوفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے وہ پایا تفتیش میں انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے انہوں نے کہا واپس لے جاؤ ٹھیک تو اس میں کیا ہوا اور باقی رہا یہ القادر جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز وہ بھی خان صاحب یا بشرا بی بی کے نام کچھ بھی ایک دھیلہ نہیں آیا تو یہ چیف جسٹس قاضی فائزی سا کون ہوتا ہے فتوے دینے والا اور اگر یہ انفلونس کرتا ہے ماتحہت عدالت کو کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کی عبزرویشن بھی عبیٹر بھی بینڈنگ ہوتا ہے اور ایک نیچے والی عدالت اب بتائیں وہ فائنل سٹیجنز پر آیا ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس سے بڑی بد دیانتی کیا ہو سکتی ہے تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا احاطہ کر کے لکھ کر دیا ہے لکھ کر دیا ہے کہ خدا را آپ اپنے آپ کو ریکیوز کر دیں اس کیس سے کل ہی ہماری لاؤ اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک احمدیوں کے بارہ میں بلیس فیمی پر ایک کیس کا فیصلہ کیا رویجن کا فیصلہ کیا اور کمیٹی کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جذبات کو مجروع کیا ہے اسلام سے یہ کھلوار کیا ہے انہوں نے مسلم امہ سے کھلوار کیا ہے انہوں نے آئین کی تضحیق کیا ہے انہوں نے قانون کی تضحیق کیا ہے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے تو یہ چیزیں دیکھیں ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس کیس سے الہدہ ہو جانا چاہیے اور ہماری درخواست نہ لینا اس کا تو قطعا کوئی جواز نہیں بنتا ہے سو ہم آپ کے توسط سے بھی قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی پرخواست نہیں ہے ہم انصاف کے متلاشی ہیں ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے اور ہم انصاف پر مر مٹنے والے لوگ ہیں کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں نا انصافی کی ریاست نہیں چلی چلتی ہے قاضی صاحب خدا کا خوف کریں تینکیو بیری مچ سر 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 کہا ہے کہ خان سے ملنے لوگ جاتے ہیں وہ لوگ اور یہ سب کرتے ہیں اب خان سے آپ ملنے جاتے ہیں یا شبری فراز اور عمر ایوب کا دیکھو جہاں تک سیکنڈ پوششن کا تعلق ہے ابھی اس کا ٹاپک نہیں ہے تو اس کو نیکس ٹائنٹ کر رہیں گے وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ان کو دل کر لیں گے جہاں تک آپ قاضی صاحب کا کہہ رہے ہیں تو دوڑو کلپاز ہم پہلے کہہ چکے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس پنڈنگ ہے اور پنڈنگ کیس میں کوئی بھی جاج لیٹالون اچیب جسٹس اپ پاکستان اگر وہ ابزرویشن دیتا ہے ایسے سرکمسٹانسز میں کہ نہ اکیوزڈ آپ کے سامنے ہیں نہ اس کا کیس آپ کے سامنے اس کا نمائند آپ کے سامنے ہیں نہیں اس کا وکیل آپ کے سامنے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کے مسلم حصول ہے کہ کبھی ابزرویشن نہیں دی جائے گی لیکن دیئے ہوئی ابزرویشن بھی جب آپ میرٹ پہ کر لیں اور کیس پنڈنگ ہے اور وہ بھی لور کورٹ کے سامنے پنڈنگ ہے تو اس سے آپ کا حصول یہ انصاف اور وہ بھی فیئر ٹرائل آلڑی ہمیں نہیں مل رہا اس سے یہ آلموس ناممکن ہو گیا ان سرکمسٹانسز میں ہم پہلے بھی ایک واضح کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس خواب کے بارے میں ایون پانچ ممبر بنچ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ کیس نہیں سن سکتے خان صاحب کی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ جو پانچ ممبر ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کے خلاب کوئی اپیل ریویو فائل نہیں ہوا وہ پائنل ہے اس کے تناظر میں بھی لیکن باقی بھی کیسز آپ دیکھیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سمبل کے تھے چاہے وہ ہماری ریکاؤنٹنگ کے ہیں اتنی بڑی ابزرویشن کے بعد ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے قاضی صاحب سے کہ یہ سپریم کورٹ کے انیس سو ساٹھ سے چلا ہوا قانون ہے کہ کوئی بھی جس کے بارے میں ایک لٹیگن یہ کہہ دے کہ مجھے آپ سے انصاب کی توقع نہیں ہے یہ لٹیگن کا آئینی حق ہے کہ وہ جس کے نوٹس میں لائیں اور وہ جس صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر لے یہ دنیا کی مسہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے اس میں کوئی کنٹپ نہیں ہے آپ نے اس کو ٹیمپرل لینگویج میں لے کے آنا ہے ہم نے بسد احترام اس سے یہی اتنا کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں تک خان صاحب پی ٹی آئی کے کیسز ہیں آپ کائنڈلی اس سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لے ان بنچز پہ نہ بیٹے جو اپلیکیشن کی بات کی ہے اپلیکیشن ایک خان صاحب نے ایک لٹر لکھا خان صاحب نے یہ لٹر کمیٹی کو لکھا جو کمیٹی بنچز کنسٹیٹیوٹ کر رہی ہے وہ جو کمیٹی نے لٹر لے کے گیا انتظار پنجوتہ صاحب انہوں نے انٹرٹین نے کی پھر انہوں نے کوریئر کروایا خان صاحب کا دسخط شدہ کہ آپ کوریئر دے دیں کوریئر کا واپس جواب آیا کو جو دسخطی جس کے نام سنڈی ہے وہ لینے سے انکاری ہے وہ بھی واپس آیا تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ سپریم کورٹ سب کے لیے سپریم کورٹ میں ساری لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے جج صاحبان خود کہتے ہیں ابتحار محمد چودری صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ابتحار حسین چودری صاحب جو چیف جسٹس لاورہ کورٹ تھے یہ میرے کیس پہ نہ بیٹے انہوں نے کہا تھا عبدالحمید ڈوکر صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹے انہوں نے کہا تھا جعوید اقبال صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا سردار تارک مسعود صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اجازالحسن صاحب میرے کیس پہ نہ بیٹے مجھے ان صاحب کی توقع نہیں ہے تو ہم نے بھی کوئی انمول کام نہیں کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتلیس ایز ایز ایک وزیراعظم تو چوڑے ایک سٹیزن پاکستان کے حساب سے اس کے جو بنیادی حق ہے یہ تو منیموم ہے کہ اس کو پھر ٹرائل ملے تو کسی جج کو یہ کہنا کہ ری کیوز کرے میں سمجھتا ہوں یہ فوراً ہونا چاہیے اور اس پر عمل در آمد ہو ملیسی صاحب اس طرح آپ نے بات بھی کی جب ایک معاملہ کوشنل میڈیا پر آج ہے معاملہ کی چینل پر آج ہے درو پاک کی نہیں دیکھو پارٹی والحمدللہ بڑی اچھی اور ہماری پارٹی میں ڈیموکرسی یہ ہم ڈسکس کریں گے پارٹی میں لیکن میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا کیس پہ نہیں میں نے کہا تھا اس جو پریس کانفرنس ہے اس کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے دیکھیں اگر کوئی جج سنتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے رسولوں کی خلاف ورزی ہیں اور وہ جس کا کیس ہے اس کے ساتھ جو فیر ٹرائل ہے اس کا رائے کو تکٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ 1960 سے میں اس لیے کرو یہ زمانہ قدیم سے سپریم کورٹ میں 1960 میں ججز نے یہ رکھ لیا کہ اگر کسی کو جج پہ اعتراض ہے تو وہ کیا کرے جج جج کے خلاف کیا کرے تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سب سے پہلی سٹپ میں آپ اس جج کے سامنے لے آئے کہ پلیز آپ میرا کیس نہ سنیں یہ اس وقت سے سپریم کورٹ کے اصول ہیں اور اس پہ عمل درامت ہوتا ہے قاضی صاحب ایسا تو لگ رہے کہ دو سال تک ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کی کیسے مزید سنائش آئے آپ تو جلدی ہوا کیوں قاضی صاحب دو سال نہیں دو مہینے کہیں بھائی دو سال کیوں قاضی صاحب کے لیے اس طاقت کیا ہے قاضی صاحب کی ہو رہی ہے مجھے خلاص مفت کی تلسی کے لیے ارے بابا قانون صاحب ہی نہیں ہو سکتی ہے آئین کو ترمیم کرنا پڑتی ہے مجھے خیئت آئین کو بلیے میں شکریہ شکریہ